اس پیڈ دیکھا جائے تو سپیڈ بہت اچھی ہے کس طرح سے کام کر beginnings ب saute lis kind on boss useぞ پر لے جائیں گے کس طرح شکمگ آرستہ شروع لہensen جانکی حصہ ابترین بگے گیک بہت کا بند peaceful جہاں اور تیسری اُدھر ٹنگ جائے گی اور اس میں ٹریکٹر جوڑی ہے لے جائے کے سائٹ پر اپنا کام چالو کر دیا ہے جب لائف ویڈیو چلتی بھی دکھاؤں گا آپ کو میٹریل چڑھا کے بھی اور ایٹیں چڑھی جاری ہیں جو مجدور ہوتے ہیں آپ لوگ پیٹھو ایٹا چڑھانے کے لئے رکھتے ہیں وہ کئی کئی گھنٹے لگاتے ہیں دو تین ہزار ایٹیں چڑھانے میں یہ آپ کا آدھے گھنٹے میں ایک ہزار سے زیادہ ایٹیں چڑھا دے گی یہاں پہ کنکیٹ مکچر مسین چل رہی ہے اس کا چھت اتار کے رکھ دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ مشین میں سے مال گر رہا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ اس پہ چھت رکھا ہے تو چلے گی کہ ایسی چھت اتر جاتا ہے بھائی فولڈنگ بنا ہوا ہے سب کچھ پیٹیکلی کر کے جب میں آپ لوگ کے سامنے سنجھے کمار مشین ویڈیو چینل میں ہاردی سواگت ہے ایکسائیڈ ہو جائیے بہت ہی اچھا انفرومیشن دینے والا ہوں اور بہت ہی اچھی ٹیکنک بتانے والا ہوں آج بہت ہی آپ ایکسائیڈ ہو جائیں گے دیکھ پا رہے ہوں گے انجن والی منگ کیلئے جو کی بہت دھوم مچاری ہے چاروں طرف اس کو چاروں طرف جو دکھاؤ بھی کس طرح سے چین بغیرہ لگا ہوا ہے اور پیولی کلچ کا سیسٹم ہے اور اس میں پیس اور ہونڈا کا وہ جی ایک ٹو ہنڈڈ یعنی چھ اچھ پی کا انجن اس کے ساتھ ہم دے رہے جو کی بہت ہی کم بائی اور سب سے خاص بات اس کے اندر ہم ڈکس بریک دے رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ دھوم مچاری ہے اس کو لے کے ایک بہت اچھی آپ کو انفرومیشن دینا ہوں ویڈیو کے لاج تک بنے رہی ہے یہ ویڈیو مست مت کرنا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پرمیشور کا نام لیں گے بینہ ان کے تو پتہ ہی نہیں چلتا کی کیا کر رہا ہوں تو ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنے کرشنے ہرے 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 راما ہرے راما 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 ہرے ہرے جہے شری کرشنا رادے رادے کا نام لے تو ویڈیو کے لاج تک بنے رہی ہے بہت ہی اچھے بجٹ کی چیز بتانے والا ہوں جو کی آپ کے جو بہت سارے خرچیں ہیں وہ کم ہونے والے ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے کمپنی میں کام ہو رہا ہے ادھر بھی دکھا دو یہ موبائل پرانڈ کھڑا ہے یہ میٹرو کھڑی ہے ایک بار چھوہ سا انڈی ڈیوز کر دیتا ہوں بیچ میں کی کیا ہو رہا ہے دیکھیں ٹینٹنگ ریمر وغیرہ ہے یہ ایک ہم کرین بنا رہے ہیں اپنے لیے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کرین بنا رہے ہیں ہم اپنے لیے یہ رولر وغیرہ ہے اور یہ سیلپ ڈرائب یہ بھی بہت زیادہ دھوم مچاری ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سیلپ ڈرائب کس طرح سے بن رہی ہیں کمپنیوں میں سیلپ ڈرائب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ انجن والی چودہ ایچ پی والی یہ میرا بلوگ سمجھی ہے ایک طرح سے اور لوگ بلوگ بناتے ہیں کی کیا کر رہا ہوں ڈے ٹو ڈے جانکاری دیتے رہتے ہیں تو میں اپنی یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگ سے رو برو ہوتا ہوں اور ہر چیزوں کے بارے بتاتا ہوں آپ کو لائی پتا چلے گا کی کمپنی میں کیا چل رہا ہے سنجیر کمار کیا کر رہا ہے کیا نیال آرہا ہے ایک دم لائی پتا چلے گا یہ آپ لوگ کا جو پرے میں مجھے بہت ہی مل رہا ہے اس کے لئے بہت بہت تھینکفول آپ اتنا پرے میں دے رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اس سے مجھے بہت کچھ ہی مل رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواز بہت اچھا لگ رہا ہے تو پلیل سسکرائب کر دیجئے اور یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح چاہیے ہم نے شیل برائیب انجن والی یعنی ہر طرح کی چیز ہر بجٹ کی چیز جیسی چیز کو چاہیے ہو وہ ایسی چیزیں بنا کے میں آپ کے سامرے پیش کر دیتا ہوں اور اس کے اندر صدار بھی بہت زیادہ کرتا ہوں یہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہوپر لپتے بن رہے ہیں منکی لپتے بن رہے ہیں یہ 3 in 1 جو لانچ کر رہی تھی پورے ورلڈ میں تو یہ مشین والا ہی سب سے بہتیر مشینیں بناتا ہے اور پورا وہ کرتا ہے تو یہ دیکھئے ٹاور لپ جو 3 in 1 ہے ایدھر لیفٹ بھی ہے مکچر بھی ہے اور اس کے اندر ہوپر بھی ہے یعنی 3 in 1 ہے اس سے بتا نہیں سکتا ہوں بہت لائک کر رہے ہیں اس مشین کو بہت پسند کر رہے ہیں اور یہ پوری مشینی مشین بن رہی ہے دیکھئے چار طرف کام ہو رہا ہے اب میں جس کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو ہم بھی نہیں کروں گا آپ بھی کہیں گے کہ بتانے کچھ چلتا ہے بتا کچھ اور دیتا ہے اس کے لئے شما چاہتا ہوں آپ سے اور یہ سب جیتے جروری ہیں تو یہ ہم کرین بنا رہے ہیں اور یہ دیکھئے سلیپ رولی بنا رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں جانکاری دے رہا تھا کہ کس طرح سے آپ اس سے لیفٹ کا بھی ورک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے یہ میٹریل بھی چڑھا سکتے ہیں بھی چڑھا سکتے ہیں مالی جے گھر بننے کے بعد چڑھانے کام آتی ہے اور بینہ بجلی کے اس کو ایسا انویشن کیا ہے پیٹرول والا انجن ڈالا ہے میں اسے چالو کر کے بھی دکھاتا ہوں دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ دیکھئے پیچھے کھیچیں گے یہ چالو ہو گیا یہ پیٹرول والا انجن ہوتے ہی چالو ہو جائے گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو چالو ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے یہ مینوال لوگ بھی لگا رکھا ہے اور یہ دیکھئے جیسے ہم اسے اٹھائیں گے یہ اوپر جائے گا پہلے ہم اسے گھما لیتے ہیں اسے دیکھئے اس کو چلاتے سے ہمیں ایک چیز دھیان رکھنا ہے ہمیں جیدر محل اتارنا ہے ادھر کی طرف ہلکا سا جھکا کر رکھتے ہیں یعنی یہاں سے اٹھا کے ابھی ادھر کی طرف جھکا ہوا ہے تو یہ سب لگانا ہوگا اپنے اوپر ٹیکنک ڈیپینڈ کرتا ہے تو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہکھ ہم لگا دیں گے اب یہ دیکھئے کس طرح سے یہ کام کرے گا دیکھئے اس کی سپیڈ جو دیکھا جائے تو سپیڈ بہت اچھی ہے اس کے اندر اور بہت ہی سموٹلی ورک کرتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی اس میں بجب نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے یہ دیکھئے دیکھئے کیسے کام کر رہی ہے یہ بہترین یہ بریک ہے جہاں بریک دبائیں گے وہ ہی رک جائے گا اور جہاں چھوڑیں گے نیچے آ جائے گی دیکھئے یہ دیکھئے بریک دبانے پہ وہ ہی کہ وہ ہی رک گئی ہے اور بریک چھوڑنے پہ یہ نیچے چلی جائے گی یہ دیکھئے یہ مکچر مسین جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس مکچر مسین اور اس منکی لیپٹ کے دونوں کو کس طرح کامبینیشن کر کے میں نے بنایا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی ہے اس کے اوپر ہی ہم چھت بنا دیئے ہیں اور اس مسین کو کئیسے کھول کے لے جائیں گے اور کس طرح لینڈ ڈال کیا ہے دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے الگ الگ اس کے پارٹس ہو گئے ہیں اور میں اسی مکچر مسین کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا جس کے اوپر ہم نے چھت بنا دیئے اور یہ چھت فولڈنگ ہے جہاں چلانا ہو تو یہ چھت اتار کے رکھ بھی سکتے ہیں تو ویڈیو کے لاش ٹک بنے رہی ہے بہت ہی اچھی آپ کو انٹریشنگ جانکاری مل رہی ہے دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے اس کے پارٹس اوپر رکھے جائیں گے ہم نے اس سائز سے اس کا چھت بنا رکھا ہے جس سے اس کا سارا سامان اوپر رکھا جا سکے تو بہت اچھا ڈیزائن ہے اور یہ سارا ایک ایک پارٹس اس کے اوپر کیسے رکھا جا رہا ہے یہ اس کا سینٹر بوم رکھا جا رہا ہے اس کا ٹاپ بوم رکھ دیا گیا اور یہ جو اوپر ابھی اٹھا رہا ہے وہ ٹاپ بوم ہے اور اس کا چھت اور اس کا چھت یہ چاروں کورے پہ ہم نے نٹ بولڈ کا سسٹم لگا رکھا ہے پائپ میں فس کے نٹ بولڈ کھٹ جاتا ہے تو یہ اوپر سے نکل جاتا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے سینٹر پائپ رکھا ہے سینٹر بوم رکھا جا رہا ہے تو بہت ہی بچت ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں اس کا ونچ رکھا جاتا ہے اس کا ونچ اکٹھا ہے کھول کے بھی رکھا جا سکتا ہے الگ الگ پارٹس اس کے لئے کھل جاتے ہیں پر ہمارے ابھی بندیں یہاں پہ تھے تو ان میں دیمو کر کے دکھانا تھا اس لئے اس پہ رکھا رہا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں تو کھول کے رکھ سکتے ہیں چاہیں پورا ہی ونچ رکھا سکتے ہیں لڑکے ہمارے تھوڑے زیادہ پہلوانے چلے اتنے سارے لگ رہے ہیں نہیں تو اس کو دو سے تین آدمی رکھ دیں گے ونچ میں زیادہ وجہ نہیں ہے اب یہ اس کا سب سے نیچے کا بیس ہے جو کہ دیکھ پا رہے ہیں اور فیکٹری میں دیکھئے کس طرح سے لائن سے بن رہی ہیں اور بھی ٹوٹو مسین ہے جسے ہم انجن والی منکی لپ کہتے ہیں وہ اورنج کلر کی دیکھئے اور اس کے ساتھ میں کیا ہے بھگوہ کلر کا اور پیلے رنگ کی اور یہ فیروزہ کلر کی تو کس طرح سے یہ دیکھئے رکھ گیا اور یہ ٹرولی اس پہ رکھیں گے یہ لوگ ٹرولی ہم نے ٹانگنے کا سسٹم بنایا ہے اس کے اوپر جا پر یہ دیمو کر کے دکھانا تھا فلال اس کو یہ رکھ رہے ہیں پر ابھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح سے ٹرولی پیچھے ٹنگ جاتی ہے ویڈیو کے لاش تک بنے رہیے کوئی بھی مشین یا کچھ بھی آپ ہمیشہ مشین والا میں میں سنجیو کمار آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتے رہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ کے چلا کے تب اس مشین کو پرچیج کریں یا کریں اور خاص کر کے اس مشین کو تو جس میں ٹریکٹر ٹرولی کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو بس ٹریکٹر چالو کرنا ہے اور لفٹ اور مکچر دونوں ایک ساتھ آپ کی چلی جائے گی ٹرولی بھی چلی جائے گی تو اس کو کیا ہے یا تو خود چلائے یا تو آپریٹر ایسا رکھے جو چلائے یہ انجن والی منکی لفٹ سب کوئی نہیں چلا پاتا ایک دم اس کو چلا کے ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور چلانے کو تو سب کوئی چلا لے گا دیکھیں اس کا یہ ہچ بن کے لگ گیا اگر تھان لے تو انسان سب کچھ آسان ہے انپوسیبل دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ پوسیبہ لے بس ہمارے اندر ایک جنون ہونا چاہیے کرشن جی کا نام لے کے سب کچھ کرتے رہیے تو یہ اس کا ہچ بن گیا اب میں دکھاتا ہوں اس کے اندر ٹرولیا کس طرح سے اور ٹنگی جاتی ہے دیکھیں اس کی یہ ٹرولیا اب تیار ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں نجدیک سے دیکھیں مشین کو کس طرح سے اس میں ہم نے ہک بنا رکھے ہیں اسی ہکوں میں یہ تینوں ٹرولیا ٹنگ جائیں گے اگر آپ کے پاس دو ہو تو دونوں سائیڈ میں ٹنگ جائیں گی تین ہو تو ایک سامنے ٹنگ جائیں گی انجن کے پیچھے دیکھیں سامنے جو پیچھے کی طرف دکھ رہا ہے دیکھیں میں ٹانگ کے دکھوا رہا ہوں کس طرح سے ٹانگ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹرولی ٹنگ گئی دوسری یہاں ٹنگ جائے گی اور تیسری ادھر ٹنگ جائے گی اور اس میں ٹریکٹر جوڑی ہے لے جائے کے سائیڈ پر اپنا کام چالو کر دی ہے ایک جب لائف ویڈیو چلتی بھی دکھاؤں گا آپ کو میٹریل چڑھا کے بھی اور کنکیٹ چلا کے بھی اور جہاں چلانا ہو تو اس مکچر مسین میں سے آپ وہ چھت اتار سکتے ہیں ہم نے اس میں موٹے ٹائر سکورپیو کے ڈال رکھے ہیں جس سے اس کا بیلنس بھی بہت اچھا بنتا ہے اور ہیوی ڈیوٹی مکچر مسین ہے یہ کمپنی ہے کمپنی میں دیکھیں کس طرح سے مشین والا آپ کے لیے ہمیسے نئی نئی انویشن لاتا رہتا ہے یہ چیز جیسے مشین والا ہم ملے گی آپ کو اب دیکھیں کس طرح سے اس میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے جی ایف ٹو ہنڈیڈ کا پیٹرول وڑا انجن ہے اور ہاف رسی میں شٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں کیں چالو ہو جائے گا یہ چالو ہو گیا دیکھیں اب اس سے میں دکھاتا ہوں سائٹ پہ لائیو کس طرح سے کام ہوتا ہے تو فرش ٹائم میں اس میں دکھا رہا ہوں کہ ایٹے چڑھی جاری ہیں جو مجدور ہوتے ہیں آپ لوگ پٹھو ایٹا چڑھانے کے لیے رکھتے ہیں وہ کئی کئی گھنٹے لگاتے ہیں دو تینہ جار ایٹے چڑھانے میں یہ آپ کا آدھے گھنٹے میں ایک ہزار سے زیادہ ایٹے چڑھا دے گی ایکسپرٹ چلانے والا ہوگا تو جہاں بھی اسے چلائیں تو ایک دم سپورٹ لے کے کاؤنٹر ویٹ رکھ کے مشین پہ اور تب چلائے اور چلانے میں بندہ ایکسپرٹ ہو جدر مال اتارنا ہو ادھر کی طرف مشین کو تھوڑا سا جھکا کے رکھیے کہ ٹرولی کو جیسے ہی گھمائیں گے تو وہ اپنے بوم ادھر کی طرف گھوم جائے گا سب چیزوں کی چلانے کی ٹیکنیک ہے اور یہ مشین والا آپ کو بتاتا رہتا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ترن سسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور اپنے بیل آئیکن دھوا دیجئے کہ جو بھی نیو جو مشینوں سے بھی لیں وہ آپ کے پاس بنیں یہ سمچاری بتا رہا ہوں تو سلوشن اگدہ مشین والا کے پاس ہے اب میں لینٹر ڈال کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے کس طرح سے یہاں پہ کانکیٹ مکچر مشین چل دی ہے اس کا چھت اتار کے رکھ دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ مشین میں سے مال گر رہا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ اس پہ چھت رکھا ہے بھائی فولڈنگ بنا ہوا ہے سب کچھ پیٹیکلی کر کے جب میں آپ لوگ کے سامنے یہ چیزیں لاتا ہوں دیکھے ترنت آگئی ٹرولی اوپر اور آپ کے یہ دیکھئے کس طرح سے لینٹر دھرہ دھل رہا ہے ختم ہونے والا ہے لینٹر دیکھئے بہت دیر سے دھل رہا ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ لوگ سے ریکویشٹ کر کے مانگاتا ہوں اور خود بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں میں نے کئی ستاری مشینیں تو آپ لوگ سے سیکھ کے بنا دیئے تو بہترین مشینیں ہیں ایک دم ٹرینڈ ہو کے خوب بڑیاں سے چلائیں اور سپیشل دھیان رکھیں جہاں بھی یہ جال بنا ہوا چھت ہو تو وہاں پہ نیچے سٹری مجبوط لگائے آپ لوگ جہاں مشین کو رکھیں اور خوب دھوہ دار لینٹر ڈالیں یا میٹریل چڑھائیں یہی جانکاری دینا چاہ رہا تھا میں آپ کو جو کی آپ کو دے دیا اور یہ چیزوں کا ساودھانی رکھیں اور مشین کو تھوڑا سا چھجے سے دور رکھیں اس کو مکچر مشین پر لے جا کے اور آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس پر ٹرولی بھی ٹنگ جا رہی ہے اور اوپر چھت پر رکھیں اس کو ٹیکٹر سے کھیچ کے لے جا رہے ہیں اور پھر اپنا کام کر کے آ جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا انویشن ہے اور بہت ہی اچھے کم بجیٹ کی چیزیں ہیں جو آپ چار پانچ لاک روپے لگا رہے ہیں اس کے دو ڈھائی لاکھ میں آپ کا کام ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا انویشن ہے کسی طرح کی بھی جانکاری لے کے پلیز آپ سے ہاتھ بزور کے ریکویشٹ ہے اس بورڈ لائن نمبر پر کال کریں اور ساری جانکاری پشیش کر کے لگے کمنٹ بوکس تو ہمارا اور آپ کا بس ہائے ہیلو کرنے کے لیے ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد کیسی لگی ہے مشین اور کیسی لگی کی ویڈیو مجھے پرسنلی کمنٹ کر بڑھتا ہے میرے ساتھ جوڑیل کی ہے بہت بہت دھنیواد ہردہی کی گہرائی سے نمشکار جائے شری کرشن رہے رہے